اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہر ٹیم جیتنے یا ہرنے والی کو کتنے رقم ملے گی اور فائنل جیتنے والی ٹیم کتنی رقم کی حق دار ہوگی بنیادی طور پر ورلڈ کپ میں سولہ ٹیمیں کھیلی جا رہی ہیں راؤنڈ ون میں آٹھ ٹیمیں کھیل رہی ہیں جس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، نبی بیا، سکارٹ لینڈ، آئیر لینڈ، نیدر لینڈ، اومان اور پاپو آر نیو گنی شامل ہیں راؤنڈ ون میں بارہ میچ کھیل جائیں گے اور ہر میچ جیتنے والی ٹیم کو چالیس ہزار ڈالر کی خطیر رقم دی جائے گی اس مرحلے پہ چار ٹیمیں ناکاوٹ ہو جائیں گے اور باہر چلی جائیں گی ان کو فی ٹیم کے حساب سے چالیس ہزار ڈالر دی جائیں گے اگلے مرحلے میں سوپر ٹویلو میں تیس میچ کھیلے جائیں گے اور ہر میچ جیتنے والی ٹیم کو چالیس ہزار ڈالر رقم دی جائے گی اس مرحلے میں آج ٹیمیں باہر ہو جائیں گی اور ان آٹھوں ٹیموں کو ستر ہزار ڈالر دی جائیں گے فی ٹیم کے حساب سے سپر ٹولو مرحلے میں پہلے سے موجود ٹیموں میں افغانستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیڈ، انڈیا، پاکستان، نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہے اس مرحلے کے لیے مختص کردہ رقم بارہ لاکھ ڈالرز ہے دس اور یاروں کو سیم فائنلز کھیلے جائیں گے اور اس میں ہارنے والی ٹیموں کو چار چار لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے فائنل میں ہارنے والی ٹیم کو آٹھ لاکھ ڈالرز ملیں گے جبکہ فائنل جیتنے والی ٹیم سولہ لاکھ ڈالر کی حق دار ہوگی کل ملا کے یہ انعامی رقم چھپن لاکھ ڈالرز بنتی ہے جو آئی سی سی نے اپنے میگا ایوینٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کیپ کے لیے انعامی رقم مختص کی ہے فائنل پہ بارہ کی بارہ ٹیم میں نظریں جمعے بیٹھیں ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے لیکن عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ فائنل کے لیے پاکستان، انڈیا، آسٹیڈیا، انگرینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں موضوع ہیں اور فیورٹ قرار دی جا رہی ہیں اب کونسی ٹیم یہ سولہ لاکھ لے کر اڑے گی یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا پامان اللہ حافظ